پریزنٹ پرفیکٹنس آج کا ٹاپک ہمارا پریزنٹ پرفیکٹنس کے حوالے سے ہے آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ دوستو پریزنٹ پرفیکٹنس کی اردو میں پہچان آسان نفظوں بتاؤں ایسی بات یا ایسا کام جو حالی میں مکمل ہو چکا ہو اسے ہم انگلیش میں پریزنٹ پرفیکٹنس کے نام سے پہچانتے ہیں مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں کھانا کھا چکا ہوں یا میں نے کھانا کھا لیا ہے بات ایک ہی ہے لیکن اس میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ میں نے ایک جگہ کہا کہ میں نے کھانا کھا چکا ہوں چکا ہوں اور کھا لیا ہے اس اتنا سفر کے بات ایک ہی ہے یعنی ایسا ایکشن ایسا کام جو کمپلیٹ ہو چکا ہو اسے ہم انگلیش پریزنٹ پرفیکٹنس کے نام سے پہچانتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ پھر ہیلپنگ ورپ ہیز یا ہیو پھر تھرڈ فارم اور پھر اوبجیکٹ لگایا جاتا ہے سیمپل سنٹینسز کے اندر پہلی اگزیمپل آپ کے سامنے ہے میں نے اسے بتا دیا ہے یا میں اسے بتا چکا ہوں تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آئی سبجیکٹ ہیو ٹولڈ ہیم ٹیل کسی ایک تھرڈ فارم امنیٹ کی ٹولڈ اور ہیم اسے میں نے اسے بتا دیا ہے یا میں اسے بتا چکا ہوں آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے کمٹس میں لکھیں گے آپ کی انگلیش آپ کی گرامر اتنی اپروو ہوگی نیکسٹ اگزیمپل ہے میں تمہیں پہلے کہیں دیکھ چکا ہوں یا میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہے یاد رہے بارش رک گئی ہے یا بارش رک چکی ہے the rain has stopped stopped stop کی تھرڈ فارم ہے نیکسٹ اگزیمپل ہے میں نے ابھی تک وہ کتاب نہیں پڑی ہے I have not read the book yet I have not come haven't be پڑھتے ہیں I haven't read the book yet short میں haven't پڑھتے ہیں haven't انہوں نے ایک کیک بنایا ہے یا وہ کیک بنا چکے ہیں they have made our cake دوستوں کے ساتھ لازمی ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی انگلیش سیکھ سکیں اور knowledge پھیلانا ویسے بھی صدقہ جا رہی ہے کیا اس نے گاڑی خرید لی ہے یہ interrogative ہے interrogative میں has if شروع میں آ جاتا ہے اور پھر subject پھر third form اور پھر object has he bought a car bought a car کیا اس نے گاڑی خرید لی ہے کیا وہ گاڑی خرید چکا ہے میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا ہوں I have never gone to his home میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا ہوں I have never gone to his home negative جملہ ہے I haven't یا I have never gone وہ اس کا نام نہیں بھولی ہے she hasn't forgotten his name hasn't اسے پڑھتے ہیں haven't یا hasn't last example اور پھر میں چلتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ class پسند آئی ہوگی یہ chapter lesson آپ کو کیا یہ کھانا پک چکا ہے has this food cooked تو دوستو یہ آج کا آخری جملہ تھا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا like اور subscribe کرنا نہ بھولیے گا تب تک next class کے لیے wait کریے اللہ حافظ موسیقی ترجمة نانسي قنقر